موسیقی پی ٹی آئی میں اختلافات واضح ہو رہے ہیں پیچ آئی کو جلسہ کرنے سے کسی نے نہیں روکا بانی پیٹ آئی نے جلسہ ناکام ہوتا دیکھ کر منصوب کیا آزم سواتی نے جیل میں جو گفتگو کی وہ منظر عام پر آ جائے گی جیلوں کی گفتگو چھپی نہیں رہتی وزر دفاع خاجہ آصف کی سیالکورٹ میں میڈیا سے گفتگو ملک کو جان بوجھ کے نقصان پہنچانے والے کا انجام بیانہ کھوتا ہے جنہوں نے ملک کو دو لخت کیا ان کا حال بہت برا ہوا نائے وزرعظم بساگڈار کی میڈیا سے گفتگو کہا پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا پاکستان کی خدمت کر کے نوکری کر رہا ہوں کبھی عہدوں کے پیچھے نہیں بھاگا پہلے بھی وزر خزانہ رہا اس بار مجھے کئی ذمہ داریاں ملے ہیں بانی پیچھائے کی بہن علیمہ خان کا دورہ پشاور جیل کٹنے والے کارکنان اور ان کی فیملی سے ملاقات علیمہ خان کے سامنے ورکرز نے وزرعالہ اور دیگر قیادت کے خلاف شکایات کے امبار لگا دئیے بارشوں کا ایک اور سپیل برسنے کو تیار کراچی حیدراباد دادو تھٹھا سمیس ان کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کی پیش گئی کراچی میں متوقع بارشوں کے باعث رین ایمرجنسی نافذ پاکستان مشنگ گائی تاون تنظیم کا سربراہی اجلاس پندرہ اور سولہ اکتوبر کو ہوگا پاکستان نے تمام رکر میں مالک کو دعوت نامہ بجوا دیا بھارتی وزیر آزم نرید نرمودی کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ملک پر آئی پی پیس کا تسلق ہے تنقوادار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ ہے آئی پی پیس کو انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ دی گئی ہم نے قومی ایجنڈا تشکیل دیا ہے قومی موہم شروع کی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نائم و رحمان کی پریس کانفرنس کہا ایک خاص طبقہ ہم پر بڑے استقاق ہے چند ہی لوگ اور خاندار بدل بدل کا حکومت کر رہی ہیں نظام بدلنے تک تبدیلی نہیں آئی کی ایک مرتبہ پھر پارٹیوں میں ذاتیات اور مفادات والی سیاست شروع ہو گئی ہے قولس نے کچھے کے ڈاکوں سے یہ ارغمال کونسٹیبل کو رہا کرا لیا کونسٹیبل احمد نواز کی بازیابی سے اہل خانہ میں خوشی کے لہر دھوڑ گئی دو روز قبل کچھا ماشکہ سے ڈاکو کونسٹیبل احمد نواز کو ساتھ لے گئے تھے آئی جی پنجاب ککرہ عثمان انور کا کہنا ہے کونسٹیبل احمد نواز کی باحفاظت بازیابی اولی ترجی تھی کچھا کرمینلز کی سرکوبی مشن ہے کچھے کے ڈاکوں سے پاک کرنے کے لئے پرعظم ہیں مبیانہ طور پر پولیس اور ڈاکوں کے درمیان ڈیل پر احمد نواز کو رہائی ملی مغوی احمد نواز کے بدلے قتل کے مجرم جبالولالائی کو جیل سے رہا کیا گیا اندھر گینگ کے جبالولالائی نے دو سال قبل نواز آباد کے قریب مہرشیخ کو قتل کیا تھا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا میٹنگ میں پاور شیڈنگ کے وعدوں پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا پیپلز پارٹی کے تحفظات بھی اجلاس میں زیر غور آئیں گے معاہدے کے باقی نقاط پر بھی عمل درامت کے لئے ٹائم فریم ٹیک کیا جائے گا ملتان میں کاشتکاروں کا پریس کلپ کے باہر احتجار حکومت مخالف ناربازی آئی پی پیس کا پتلا نظر آتش ذراعب کے بغیر ملک کیسے چلے گا پاکستان میں ذریعہ جناس کی پیداوار کم ہوئی پور سیکیوریٹی کا مسئلہ بن گیا ملک میں ڈائریکٹ کررینڈ انڈسٹری بند ہو گئی حکومتی پالیسیوں کے باعث کسان پریشان ہے زدہ کسان اتحاد غالب محمود کھوکر کا خطاب پنجاب کے ہر جلا میں پی ایچ اے قائم کرنے کا اصولی فیصلہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت انتظامی امور کا جائز آئی جلاس شہروں کی بیوٹیفیکیشن اور سڑکوں کے اطلاف گرین بیلس بنانے کی ہدایت وزیراعلا مریم نواز کا زیادہ سے زیادہ درخت لگانے اور تمام شہروں میں سکریٹ لائٹس کو فنکشنل کرنے کا بھی حکم وزیراعلا مریم نواز نے کہا شہروں اور دیہات کے ہر گلی محلے کی صفائی یقینی بنائی جائے عوام کو صفائی اور دیگر امور میں بہتری نظر آنی چاہیے بانی پی ٹی آئی کی قیادت میں پی ٹی آئی متحد اور مناظم ہیں پارٹی بانی پی ٹی آئی کی ہے اور وہ خودتمام معاملات دیکھ رہے ہیں علیمہ خان اور برشاہ بی بی میں پارٹی پر قبضے کی خبریں منڈیٹ چور حکومت کی خواہش ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں برشاہ بی بی اور علیمہ خان کے بارے میں نا اہل حکومت جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے اختلافہ شریف خاندان میں ہے بیرسٹر صحیف کا بیان نند بھاوچ میں زمان پاک کے گھر پر قبضے کے بعد پارٹی پر قبضے کی لڑائی چول رہی ہے بیرسٹر صحب آپ تین میں ہیں نہ تیرہ میں ہیں آپ کو بشرا بیگم جانتی ہیں ناہی علیمہ خان نون میں سے شیر نکالنے والا ایک بازگر چالیس دن کا چلا بھی کٹ چکا وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا بیرسٹر صحیف کے بیان پر ادیعمل نواز شریف اور شہباز شریف آج پاکستان پر حکومت کر رہی ہیں آپ کے ذل تباہی جیل میں پستے بادام کھا رہی ہیں حضرت شیف علی حجویری کے نو سو اکیاس میں سالانہ ارس کا دوسرا روز تقریبات میں شرکت کے لیے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری زائرین کے مزار پر حاضری اور فاتح خانی ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں زائرین کی دودھ کی لنگر سے توازو سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس کی بھاری نفری تائینات ہزباللہ نے اسرائیل پر سو ازائی دھما کا خیص دران فائر کر دیئے ہزباللہ کے حملوں کے بعد اسرائیل میں ہنگامی حالت نافذ اسرائیلی وزیرہ دفاع کا آئندہ 48 گھنٹے کے لیے امرجنسی صورتحال کا اعلان حملے فوا شکر کے قتل کا بدلال لینے کے لیے کیے گئے ہزباللہ کا ردعمل اسرائیل کا حزباللہ کے حملوں میں جواب میں چالس حملے کرنے کا دعویٰ اسرائیل وزیراعظم نے سیکیورٹی کا بینہ کا اجلاس طلب کر لیا حزباللہ نے شمالی اسرائیل پر ستر راکٹ بھی فائر کیے شمالی اسرائیل میں حزباللہ کے حملوں سے خاتون زخمی پل عبیب جانے اور آنے والی پروازی محتل اسرائیلی فورسز کی وسطی غزہ اور اطراف میں پائرنگ گولا باری اور ڈران حملے میں انتر فلسطینی شہید دو سو بارہ زخمی شہدہ کی مجموعی تعداد چالیس ہزار تین سو چونتیس ہو گئی تیرانوے ہزار تین سو چھپن زخمی ہو چکے اسرائیلی پورسز نے شمالی غزہ کے رہائشوں کو محلے خالی کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیئے اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو اور حکومت کے خلاف مظاہرے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف نارے بازی مظاہرین کا قیدیوں کی رہائی قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ حماس کا غزہ مذاکرات میں شرکت سے انکار حماس کا وفت مصر میں ہے لیکن غزہ مذاکرات میں شریک نہیں ہوگا حماس حکام کے مطابق اسرائیل کا فلیڈلفی رہداری پر قبضہ مذاکرات میں رکاوٹ ہے حماس کا وفت مصری انٹیلیجنس حکام سے ملاقات کرے گا